اب تو انہوں نے حفاظتی زمانت کرا کے خود ہی میرا مطلب ہے اپنے کیس میں بہتری ان کا راہا کہے لیکن خود تو وہ حفاظتی زمانت کرائے اور لوگوں کو کہے کہ آپ عدالت پہ آو سو پنجاب حکومت کی درخواست پہ وزارت داخلہ نے کیونکہ فرسٹ لائن تو پولیس ہی ہوگی ان کا کام ہے اور یہ چھبیس مارچ کی خفت مٹانے جا رہے ہیں قوم دیکھ لے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں چھبیس کو اور اگر موسم ٹھیک ہوا میں تو گلگٹ سکوٹس کا انول فنکشن ہے اگر کل موسم ٹھیک ہوا ورنہ چھبیس کو شاید میں پھر آپ کو زحمت دوں اور یہ اپوزیشن عمران خان کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں عمران خان کا وزیر ہوں یہ اس کی بہتری کے رستے بناتی ہے اور اب یہ جو فیصلہ کہ لاہور کا خاندان سیلیکٹڈ ہے یا لڑکھانے کا سیلیکٹڈ ہے لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی سے ہوگا یا نون لیگ سے ہوگا مجھے تو فضل الرحمان صاحب کی حالت پر طرح ساتھا ہے وہ ایک دن ایک طرف ہوتے ہیں اور ہاتھ اسوان پہ لگاتے ہیں مولانا اور کبھی پاؤں زمین پہ خلاں میں لٹک رہی ہے ان کی سیاست لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں بارہ سے چودہ فیصد کرونا ہو چکا ہے اور یہ میں پچھلی پریس ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لاہور میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اپنے ہی گھر میں پاور آف شو کر رہے ہیں یعنی دنیا کی سیاست میں ایسا کبھی نہیں سنا کہ عدالتوں پہ یلغار کی جائے جی عدالتوں پہ پچھلی دفعہ بھی آپ میڈیا نے سارے ڈالوں میں وہ دکھائے کیا تھے توڑے توڑے ٹھیک لفظ ہے پتھروں سے بھرے ہوئے پنجاب کا امن و امان ان کا مسئلہ ہے انہوں نے ہم سے رینجس کی ریکویسٹ کی ہم نے وہ منظوری آئی دے دی اور میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو جنون سیاستدان ہوتا ہے وہ عوام کی ڈھال ہوتا ہے عوام کو ڈھال نہیں مناتا وہ عوام کے لیے چھاتی تانتا ہے اور عوام کے لیے وہ قربانی دیتا ہے بار سے بیٹھ کے کال دینے کے لیے امام خمینی ہونا ضروری ہے وہ آپ نہیں ہیں نہ آپ موزے تنگ ہیں نہ آپ کوئی کارل مارکس ہیں نہ آپ کوئی ہوچی مہنے ہیں آپ اس ساری قوم کو سویت میرے بے وکوف بنا کے باہر گئے بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کا ذرف بڑا ہوتا ہے وہ ملک میں جیتا ہے اور ملک میں مرتا ہے اور 26 تاریخ یہ ساری قوم دیکھ لیجی گی کہ یہ اپنے کھاڑے میں ہی دنگل کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے اگر یہ اسلام آباد آتے تو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے اس پر میں زیادہ میری پنجاب کی گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے راجہ صاحب سے دو دفعہ دو خاص باتیں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد سوال نمبر ایک قوم یاد رکھے کہ اسلام آباد پشاور کراچی اور لاہور ریڈ الیٹ بھی ہے یہ میں کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ غریب کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی شیخ رشید کی قیمتی ہے اور انہوں نے کوئی کال نہیں دی روز شباز شریف تاریخوں پہ جاتا ہے روز حمزہ تاریخوں پہ جاتا ہے یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے یہ پیپلز پارٹی کو دکھانا جا رہے ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں پیپلز پارٹی میرے خیال میں جو میں سیاسی ورکر کی ایسے سمجھتا ہوں وہ ستیفے نہیں دے گی کرنا انہوں نے لانگ بار جی ہے جس کی رہرسل 26 کو کر کے دیکھ لیں باقی میں صحافیوں کے لیے بہت اچھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج فائنل کر دی ہے ایک تو میڈیا سٹی بنانے چاہتا ہے چینل مالکان کے لیے بھی ہم چار چار چینلوں کو ایک جگہ کٹھا کرنے لگیں اور تمام راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کو ان کی یونین ہے جو منتخب ہیں فیصلہ کریں گی جنہوں نے پہلے جن کے پاس رائشی بندوبست نہیں ہے وزارت داخلہ نے سی ڈی اے کو فائنل نوٹرس ہدایت دی دی ہیں حالانکہ آمیر بڑا اچھا آدمی ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم چینل آج انانس کر دیں اور صحافی بات میں انانس کریں میں کہہ یار اتنے سمارٹ نہیں ہے آپ دونوں اکٹھی انانسمنٹ پرائیم نیسٹر کریں گے کوشش کریں گے کہ رمضان کے دوران آپ کی درخواستیں وغیرہ چینلز کے سٹی سینٹر کی بھی لے لیں اور صحافیوں کی بھی لے لیں الحمدللہ عمران خان کے دور میں آن لائن ویزا شروع تین لاکھ یا درخواستیں آگئی ہیں یا ویزے جاری ہو چکے ہیں جس میں ایک لاکھ افغانی اور اسی آزار چینیز بھی شامل ہیں یہ ریکارڈ ہے آن لائن ویزے کا اور یہاں لوگوں آپ صحافیوں نے دیکھا ہوگا یہاں سینکڑوں لوگ کھڑے رہتے تھے کوئی ان کی دھائی نہیں ہوتی تھی قطر ایک دن کے لیے گیا ہوں کوئیت بھی جاؤں گا ایک دن کے لیے گیارہ دو ہزار گیارہ سے کوئیت کے ویزے بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ اور قطر سے بھی مزدوروں کی ڈیمانڈ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی اور کوئیت جو ہے نئی گورنمنٹ ابھی بنی ہے ورنہ میں روزوں میں کوشش کروں گا کہ روزوں میں چلا جاؤں تاکہ دو ہزار یارہ سے جو ویزے بند ہیں ان کو کھول دیے جائیں اور کوئی خاص بات دیکھیں میں تو زیادہ کہوں گا تو پھر زیادہ یہ سارا سکرین کیپچر کرنے کی جدوجید ہے اور یہ ایک دن تنگ آ جائیں گے میڈیا کے کیمرامین بھی اور میڈیا بھی کہ یار کتنا دکھائیں ان کو آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت سے اپنی تو حفاظتی زمانت کرا لی اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کسی نے شرارت کر دی اللہ نہ کرے اگر کسی نے کوئی شرارت نہیں کی تو کسی کے ساتھ قانونی کاروائی یا قانون حرکت میں نہیں آئے گا تا وقتے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے یہ پنجاب کا مسئلہ ہے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک بھائی نے سوال کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے چھبیس تاریخوں کے کتنے لاکھ لوگ ان کے لیے نکلیں گے یہ چھبیس کی شام کو میں بات کروں پی ڈی ایم تو ٹینٹیں فش ہو چکی ہے آپ نے دس گیارہ پارٹییں بنائی ہوئی ہے میں پانچ سو روپے نام دوں گا اگر گیارہ پارٹیوں کا کوئی نام صافی بتا دے پانچ سو روپے شیخ کا پانچ ہزار کے برابر ہوتا ہے نقد دیتا ہوں کوئی ان گیارہ دس پارٹیوں کا نام بتا دے دھائی پارٹی ہیں ہاں دی فضل الرحمان کی ایک نون کی ایک پیپلز پارٹی چھوٹا سوال کرنا تجھے میں نے پہلے بتا دیا تو لمبا سوال کرتا تین منٹ ہے میرے پاس میں باخبر وزیر ہوں وزارت داخلہ کا میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ وقت ہوں گے اضافے ہوں گے ریک شفلنگ میں اتنی نہیں دے کورس کا میں نہیں ڈیل کرتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بند ہوگا انٹیریئر منسٹری سیکیٹریٹ کا فیصلہ کر سکتی ہے ہالوڈیس کا ڈی سی اختیارات رکھتا ہے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ سیکیٹریٹ میں لوگ بار بار کہہ رہے تھے کیا فیصلہ سویس ایکاؤنٹ آج نہیں کھلیں گے تو کل کھلیں گے جی کیسز جو ہوتے ہیں دیکھیں یہ جتنے کیسز اس وقت نیپ میں چل رہے ہیں یا پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنایا یا نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر بنایا عمران خان نے تو ایک آدھا تڑکہ ہی لگایا ایک آدھا نمونے کے طور پر کیس بنایا باقی سب ان لوگوں نے بنایا جب تک آدمی مرتا نہیں ہے کیس ختم نہیں ہوتا حکومتیں آتی ہیں حکومتیں چلی جاتی ہیں جب تک آدمی مرتا نہیں ہے کیس ختم نہیں ہوتا سو کوئی آدمی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کیسز میں سہولت ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں ہر آدمی اپنے وقت پر اپنے کیس کا فیصلہ سنتا ہے میں براد دیکھیں میں انٹیریئر کو ڈیل کر رہا ہوں یہ سپوکس پرسن ہی بتا سکتے ہیں یہ ان کے دیکھیں پہلا سوال آپ نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی سے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے بڑے جو سینئر دس لوگ ہیں ان کی ایک پولٹیکل کمیٹی بنائی ہے ان کو یہ بات چیت آگے چلانی چاہیے تمام پارٹیوں سے بات کرنی چاہیے بعض لوگ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں اور میرے بہت قریبی دوست مجھ پہ خفا ہوتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ نواب زادہ نصر اللہ نے ایک نہیں کئی دفعہ مجھ کو کہا کہ شیخ رشید بات چیت کے دروازے نہیں بند ہونے چاہیے اور یہ جو لوگ بات چیت کے دروازے بند کر رہے جاتے ہیں اپنی زمانتیں کرواتے ہیں حفاظتی لوگوں کو کہتے ہیں پہنچو یہ وہاں عدالت کے آگئی اس طرح سیاست ہوتی ہے اور دوسری بات آپ نے کہا کہ معاملات اور یہ میں آج پہلی دفعہ زندگی میں یہ جملہ بولا ہے اپنے سیاسی تجزیعے کے نچوڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجودہ اپوزیشن جو ہے وہ ہیوی ویٹ سیاسی ہیوی ویٹ عمران خان کے لیے ایک محلت اور ایک سہولتکار ضرور ہے اس کے لیے چیلنج نہیں ہے ان میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں ایک پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ کی حصیت سے نہیں کہہ رہا پھر آپ کا آخری لوں گا نا لمبا سوال ہوتا ہے آپ کا اچھا چھوٹا کرو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان نے کور کمیٹی میں عمران خان نے کیبنٹ میں عمران خان نے ترجمانوں کی میٹنگ میں عمران خان نے پولیٹیکل کمیٹی میں سب کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس مہنگائی کو ہم نے ختم کرنا اور اسی سال ڈیٹھ سال میں ختم کرنا ہے لاس تری کوئسن اس کے بعد بیٹے آپ کی طرف اس ان کے پڑ میں برکت نہیں ہے چھے مہینے انہوں نے جلسے کیے کروڑوں روپیاز آیا کیا چھے مہینے انہوں نے جلسے کیے الیکشن نہیں لڑیں گے انہوں نے الیکشن لڑا چھے مہینے انہوں نے جلسے کیے سینٹ میں نہیں جائیں گے سینٹ میں گئے میں بھی بلکہ میرا تجزیہ بھی غلط ہوا میرا خیال تھا لانگ بار تو ہوگا میں تو آپ سب کو یہ کہتا تھا اور کچھ ہو نہ ہو اب تو روزے آگئے ہیں عید آگئی ہے پھر محرم آ جائے گا چھبیس کو یہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے سکرین کپچر کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی کتنی سیاسی طاقت سارے پاکستان میں گاڑیاں بھیج رہے ہیں سارے پاکستان سے ویگنیں ملا رہے ہیں ساری پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ میں تو ان کو دھائی پارٹیاں ہی سمجھتا ہوں سو جتنی بھی ہیں وہ پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا سیکنڈ لاسٹ پھر لاسٹ دیکھیں عدالتوں کے فیصلیں قوم تو یہی توکے رکھتی ہے عمران خان کیوں ڈٹا ہوا ہے عمران خان کیوں کہہ رہا کہ ہر صورت میں ان سے پیسہ نکالنا ہے کیونکہ یہ قوم کی خواہش ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے وصولیوں ہوئی ہیں بڑے چور جو ہے وہ بھی للکار رہے ہیں اب بھی مچکار رہے ہیں اور بڑے چوروں سے میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں نہیں وصولی ہوئی لاسٹ کوئسٹر